ایک بار پھر آپ کے بیچ میں لیکن ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر آپ کو تھوڑا سا ہلا دے گی ان بھکتوں کو ہلا دے گی جو موڈی میڈیا کے بھکت ہیں اور موڈی کے بھکت ہیں ان کو ہلا دے گی کیونکہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھاٹیں تھے پارٹی کا نہیں تھا کوئی بیان دیتا ہے کسی صدار کو لے کر کے تو امریکہ کا اور یو ایس کا وہ ادھان دیتا ہے کہ صاحب امریکہ میں ایسا ہوا تھا امریکہ میں یہ ہوا تھا امریکہ میں وہ ہوا تھا ہم دیش کو امریکہ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا سندیج دینا چاہتے ہیں پورے دیش کو کہ ہم امریکہ جیسا کر رہے ہیں موڈی جی امریکہ جیسا بنانا ہے لیکن وہ امریکہ نے ہی باہر کر دیا جو یہ بل لے کے آئے تھے جی ہاں صاحب جو این ارسی کا بل لے کے آئے تھے اس پر امریکہ چوڑا ہو گیا ہے امریکہ کا پریشنہ چوڑا ہو گیا ہے اب بھئیہ وہ کیا بولنا ہے وہ آپ بھئیہ یا تو خود پڑھ لیجئے ہم پڑھ کے سنا جیتا ہوں چلیئے میں پڑھ کے سنا جیتا ہوں اس ریپورٹ کو جو یو ایس پرشاشن کی طرف سے آئی ہے وہ ریپورٹ ایسی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ ہندوستان کو بہت نیچہ دکھا دیا ہے امی شاہ جیسے کم اقل نیتا نے کم اقل گرہ منطری نے لاکر کے سامنے جو اپنے آپ کی کیول برانڈنگ میڈیا کے تھوک کراتا رہتا ہے اس نے اتنی مشکل میں ڈال دیا ہندوستان کو سی ایوی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھارت کی سنسلج میں یہ بلپاریت ہوتا ہے تو امی شاہ پر پرتی بند لگا دینا چاہیے سنا یا دوارہ بولو بھارت کی سنسل سے پارت ہوتا ہے سی ای بی پر یو ایس کا آئیوک کا یہ کہنا ہے کہ امی شاہ پر پرتی بند لگا جانا چاہیے اس کے گستاکیوں کو ماف نہیں کیا جانا چاہیے اور بھائیہ جب امریکہ یہ بولنا ہے کہ امی شاہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر ہندوستان کا میڈیا کیوں نہیں چینک رہا کیوں نہیں بتا رہا سچائی سواسکوڑ ہندوستانیوں کی جن سواسکوڑ ہندوستانیوں کو اپنے پاپ میں بھاگی بنا لینا چاہتے ہیں امی شاہ یہ کہہ کر کے کہ جو بالپاس ہوا ہے اس میں سواسکوڑ ہندوستانیوں کی سہمتی ہے اب یا تو امی شاہ سچے ہیں یا امریکہ کی وہ سی بی آئی اور سی آئی ڈی اور جتنی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں ایجنسیاں وہ جھوٹی ہیں جبکہ امریکہ کا ہی سارا لے کے بولتے رہتے تھے امریکہ اصم میں اینارسی بلکل لے کر کے خلاف ہو گیا ہے اور یہ خلافت شاید کتنی مہنگی پڑے گی آنے والے ٹائم میں شاید ہم کو نہیں پتا دوستو کیونکہ آروپ لگایا گیا ہے کہ سی اے وی اپروازیوں کیلئے انگریکہ پرابت کرنے کے مارک پریشنس کرتا ہے حالانکہ اس میں مسلم سلطہ سومدائے کا ذکر نہیں ہے جبکہ تیس لاکھ مسلمان بیٹین میں رہتے ہیں اور دس لاکھ ہندو بیٹین میں رہتے ہیں جہاں پر دس لاکھ ہندو بیٹین میں رہتے ہیں وہاں چناپ رہنے والے پردان مندری کو مندری میں جانا پڑتا ہے لیکن وہاں اسلام دھرم کے لوگوں کو پیشے چھوڑ دیا جاتا ہے لگتا ہے کہ شاید ایک لہر نکل چلی ہے کیوں چل نکل چلی ہے اس کے بارے میں میں خود نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اس کا ایک وہ ڈال دوں گا ویڈیو اس خبر کا جس میں امریکہ نے امیش شاہ کے جو لائے ہوا بل تھا اس کے بارے میں بہت زیادہ کڑا اسٹیپ لیا ہے اس کے بارے میں آلوچ نہ کی ہے تب آپ جانے بھئی آپ کا کام جانے بھکتو ہیلو جگریوس ہو گئے آپ کے لئے بشش خبر ہے جس امریکہ کی ادھان آپ دیتے ہو نا اسی امریکہ نے این ارسی بلی کا بروت کر دیا ہے وہاں سے بیٹھے بیٹھے نمشکار جہن دوستو اگلی خبر سنتے رہیے